اسلامی ناظرین آج نو مارچ اور ہفتے کا دن ہے صدر مبلکت کے انتخاب کے ساتھ ہی پاکستان کی مسلحہ آج کے سپریم کمانڈر بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور حکومت کے اپنے اتحادیوں نے صدارتی الیکشن کو مسترد کیا ہے جبکہ پرائیم نیسٹر کے اختیارات کی کمی کے حوالے سے بھی پلان سامنے آیا ہے اور پرائیم نیسٹر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو اس سے پہلے ہوتے تھے اور پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیسا ہوگا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ مبینہ طور کی اوپر ان کے قاتلانہ منصوبہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بنایا ہے اور اس زمن میں جو ساؤتھ افریقہ اور دبائی میں اجرتی قاتلوں کو سپاری بھی دے دی گئی ہے جبکہ شاندانہ گلزار کو ایف ای اے کا نوٹس بھیجا گیا اور اس نوٹس کا تلق بھی مریم نواز صاحبہ کی اوپر تنقید یا اس حوالے سے ہے تو یہ صدر آسیب علی زرداری صاحب جو الیکشن میں آج کامیاب ہوئے اور ان کو مفامت کا گروہ کہا جاتا ہے وہ سے لوگوں کا خیال تھا کہ وانے صدر اب مفامتی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا لیکن اس روز جب یہ صدارتی الیکشن ہو رہا تھا اسی روز شیر افضل مروت کا بیان اور شاندانہ گلزار کو نوٹس کس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ کیا اگر ایک طرف پی ایم ایل این جو اس وقت بزارت عزمہ کے اوپر منصب کی اوپر فائز ہے اور پنجاب کی حکمت ان کے پاس ہے اگر وہ ایک طرف تحریک انصاف کو اس طرح سے نشانہ بنائے گی تو دوسری طرف ایوان صدر میں کیا صدر زرداری اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ مفامتی سیاست کو آگے بڑھا سکیں یا نہ بڑھا سکیں اور پھر ایک اور بڑا اہم سوال جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ کیا صدر پاکستان اور وزیر اعظم جو اس وقت ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ یہ اپنی مرضی سے حکومت کر سکیں اور اپنی مرضی سے معاملات کو آگے لے سکیں کیونکہ اس وقت تک جو اس سارے کے سارے الیکشن پروسس کو اگر آپ دیکھیں فرم ڈے فرسٹ آٹھ فربری سے لے کے ابھی تک جس طرح سے نتائج بدلے گئے جس طرح سے نتائج کو ترتیب دیا گیا اور ابھی تک بدلے جا رہے تھے آخری روز تک کیا وہ کوتیں جو یہ نتائج بدل کے ان کو اس منصب پر بٹھا رہی ہیں وہ ان کو اپنی مرضی کی سیاست کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی کیونکہ پی ایم ایل این ہو پی پس پارٹی ہو یا ایم 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 او ان سب کو معلوم ہے کہ عوامی منڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے پبلک سپورٹ ان کو نہیں ہے عوام کے اندر ان کی قبولیت نہیں ہے عوام کے اندر ان کی کریڈبلٹی نہیں ہے ایسے حالات میں یہ کتنے آزاد اور خودمختار ہوں گے اپنے فیصلوں میں اس کا صرف تین چار چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایچلی جو اختیارات کا مرکز ہے وہ پرائیم منسٹر ہاؤس ہوگا پرائیم منسٹر آفیس ہوگا نہ ہی ایوان صدر ہوگا بلکہ اختیارات کا جو مرکز ہے وہ وہی ہوگا جس نے یہ تمام انتخابی نتائج سرطیب دیئے اور ان کو حکومت میں بٹھایا ہے سب سے بڑا فیصلہ جو اگر آپ دیکھیں کہ وہ چیف منسٹر بلوچستان وہاں پہ پیوز پارٹی نون لیگ کو واضح اکثریت حاصل تھی لیکن جو چیف منسٹر بلوچستان لگائے گئے ہیں وہ باب پارٹی سے جو کیر ٹیکر وزیر داخلہ تھے ان کو لگایا گیا اور یہ دونوں شماعتیں آزاد اور خودمختار فیصلہ نہیں کر سکیں کہ بلوچستان میں ان کے جو پرانے درینہ ساتھی ہیں ان کے نظریاتی ساتھی ہیں ان کے اپنی سیاسی وعبستگی جن کے ساتھ ہے ان کو یہ چیف منسٹر نہیں لگا سکے پنجاب کے اندر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ لگ گئی ہے لیکن وہ کتنی آزاد اور خودمختار ہوں گی اس کا تعلق بھی فارم فورٹی فائیو کے ساتھ ہے مریم نواز صاحبہ اپنی نشست ہاری ہوئی ہے اور وقتن فوقتن جب بھی اگر وہ ان طاقتوں کے اشاروں سے ہٹ کر حکومت کرنے کی کوشش کریں گی جن کی وجہ سے وہ حکومت میں ہیں تو وہ کسی وقت بھی فارم فورٹی فائیو کے نتائج کو انڈورس کروا کر الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹربنل سے ان کو گھر بیج سکتے ہیں اس لیے وہ بھی جن کے مرہونے منت ہیں ان کے ہی دارے کار کے اندر رہ کر حکومت کریں گی پھر ایوان سدر میں اگرچہ زرداری صاحب کانسٹویشنل پاور جو اٹھاروی ترمیم کے طے منتقل کر دی گئی تھی وفاق کو پارلیمانی نظام کو ابھی اٹھاروی ترمیم کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ٹو ترڈ مجیرلٹی جو نیشن سیملی کے اندر دلوائی گی اس کا ایک پقصد یہ بھی ہے اور سینٹ میں بھی جب انتخابات ہوں گے اس وقت تک ریزرگ سیٹ کا معاملہ شاید الجھائے رکھا جائے گا تاکہ ایسی ترمیم کروائی جا سکیں کہ کچھ پاورز جو ہیں کہ صدر صاحب واپس لیں اٹھاروی ترمیم میں بہت سے چیزیں صوبوں کو دی گئی تھی اب ایک صوبہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے علی امین گھنڈا پورچہ ہے کہ ان کے خلاف ایک پٹیشن بھی فائل ہو چکی الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے اپنے احساس سے درست ظاہر نہیں کیے لیکن اس کے باوجود وہاں جو بھی ہوگا وہ وفاق کے کنٹرول میں نہیں ہوگا یا طاقتور حلقوں کے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ پاورز مرکز میں واپس لی جائیں گے پھر ایک اور معاملہ جو بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ پلٹیکلی تین چار بڑی اہم چیزیں جو ہیں کہ اس وقت جو مالی معاملات ہیں جو خارجہ پالیسی ہے اور جو انٹرنل سیکیورٹی ہے یہ بھی اس حکومت کے درہ ایکار میں نہیں ہوگی یہ تیہ کر لیا گیا ہے پی ایس پارٹی کو بھی معلوم ہے ایم ایلن کو بھی معلوم ہے اور ان کے تمام ایم کی ایم یا باقی اتحادیوں کو بھی معلوم ہیں اب اس میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ اگرچہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس حاگڈار کو لگایا جا رہا ہے لیکن ان کے ساتھ جلیل عباس جلانی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ معاملہ خصوصی یا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں گے اور بیشتر معاملات جو ہیں وہ جلیل عباس جلانی جلانی جلا رہے ہوں گے وہ اس سے پہلے سیکٹی خارجہ بھی رہے ہیں وہ سپوکس پرسن بھی رہے ہیں دفتر خارجہ کے وہ ایم بیسڈر بھی رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے اور ابھی کیر ٹیکر وزیر خارجہ بھی تھے تو اس لیے ان کی جو نظریاتی یا جو پرسنل اٹیشمنٹ پیوز پارٹی کی طرف ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کن کی وجہ سے جو ہے کہ وہ وزیر خارجہ لگے تھے اس لیے ان کو جو ہے ایک وزارت خارجہ میں رکھا جائے گا اور وزارت خارجہ کے معاملات آلموست وہی چلا رہے ہوں گے تاریخ فاطمی یا عساق ڈار کہ وہ سمبولیکلی تو ضرور ہوں گے لیکن اصل چیز زریل عباس جلانی کے پاس ہوگی یہ اس وقت حکومتی حلقوں میں بات ہو رہی ہے دیس طرح خزانے کے امور عساق ڈار اگر ادھر چلے جاتے ہیں تو عساق ڈار کی جو سولہ ماہ کی قرد کردگی بھی اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے ان کے اپنی جماعت بھی ان کے ادھادی بھی اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے اس لیے ان کو خزانے کی وزارت نہیں دی جا رہی اور وہاں پر جو ہے کہ ایک بینکر اورنگزیب صاحب جائے ہیں کہ ان کو لگایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شمچاد اختر جو کیر ٹیکر ابھی نگران وزریا خارجہ تھیں وہ اس سے پہلے گورنر سٹیٹ بینک بھی وہ رہیں ان کو جو ہے کہ یہاں پہ معامل خصوصی رکھا جائے گا تو اس لیے موسن نکپی جو کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے پنجاب کے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو معامل خصوصی وزارت داخلہ جو ہے یا مشیر وزارت داخلہ جو ہے کہ وہ اتدائی طور کے پر بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر جب سینیٹر پنجاب سے ان کو منتخب کروا کر اور پھر ان کو وزارت داخلہ دی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمام جو کی پوزیشنز ہیں وہ سٹیبلشمنٹ یا طاقت پر حل کے اپنی گرفت میں رکھیں گے اور یہ ایک سمبولیکل حکومت ہوگی لیکن اصل حکومت جو ہے کہ پیچھے کوئی اور چلا رہا ہوگا تو ان حالات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ الیکشن میں ساری صورتحال کے اندر بظاہر ساری چیزیں جو ہے کہ حکومت کے پاس ہوں گی لیکن اصل پاورون کے پاس نہیں ہوگی اور پھر صدارتی الیکشن کے ساتھ ہی جو سپریم کمانڈر مسلح فاج کے ہوتے ہیں وہ صدر مملکت ہوتے ہیں کیونکہ اب آر ایف علوی صاحب جو ہے صدق دوش ہو رہے ہیں زرداری صاحب کا حلف اٹھا لیں گے تو سپریم کمانڈر مسلح فاج کے ہیں جو اب زرداری صاحب ہوں گے لیکن یہ بھی سمبولیکلی کیا کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے سب کو معلوم ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں ان کے پیچھے کونسی قوتیں ہیں اگرچہ اس ساری پوزیشن میں اس ساری حکومت کے اندر جو بارگیننگ پوزیشن پیوز پارٹی کی نسبتاً بہتر ہے نون لیگ کی کیونکہ نون لیگ کو معلوم ہے کہ سارے اتحادی چھوڑ جائیں ان کی حکومت نہیں گرتی لیکن صرف پیوز پارٹی چھوڑ جائے اس کا اتنا نمبر ہے کہ یہ حکومت گر جائے گی تو اس لیے پیوز پارٹی کانسٹویشنل پوزیشن لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیابنٹ میں ابھی نہیں جا رہے لیکن کیابنٹ میں اگر گئے بھی تو ایسی پوزیشن لیں گے جس میں جو بار ہے جو سوشو اکنومک ڈیویلپنٹ کا یا مہنگائی کا بوجھ ان کیو پر نہ آئے جیسے سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہے تو ویسی سٹریٹیجی یہ اپنائیں گے تو اس لیے یہ کھا جا رہا ہے کہ اس وقت پھر سب سے زیادہ نقصان چھوڑ پی ایم ایل این کو ہوگا اور نواز شریف صاحب بھی کچھ آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ جس پوزیشن پہ وہ پہنچ چکے ہیں اب اس کے بعد کیا جیسے پہلے انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بنی دی تو کہا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن میں چلے جائے ابھی بھی شاید نواز شریف صاحب کی یہی خواہش ہے کہ اگر تین سے چھ مہینوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر لی جائیں ڈیلیور کر لی جائیں جس سے تھوڑی سی ریپیوٹ بہتر ہو جائے ان کی جماعت کی تو پھر دوبارہ الیکشن میں جائے جائے یا نہ جائے جائے لیکن اس وقت بھی ان کو معلوم ہے کہ دوبارہ الیکشن میں کسی طرح بھی گئے تو عوام کا موڈش ہوئے کہ ان کو پتا ہے وہ کیا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر ایک رنجش ضرور ہے کہ ان کو بلا کے جس مقام تک پہنچایا گیا کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور کریں گے اب جو معاملہ پلٹیکلی ہے وہ کوئی اچھے سازگار نہیں دکھائی دے رہے دن زداری صاحب جو سیاست کے گروہ کہا جاتا ہے مفامت کے وہ شاید ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ نون لیگ کا جمہور ہے وہ ابھی بھی جو ہے کہ اگریسیو ہے اور وہ تحریک انصاف کو کوئی آسانی نہیں دینا چاہتے ٹاف ٹائم دینا چاہتے ہیں عمران خان ان شرائط کی اوپر نہیں آ رہے جن شرائط کی اوپر اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہتی ہے اس لیے تحریک انصاف کی اوپر کچھ عرصہ دباؤ بزید رکھا جائے گا اور شندانہ گلزار کو جو نوٹس ہو اور یہ نوٹس اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں میڈیا پرسنز کو بھی سیسول سائیٹی کے لوگوں کو بھی اور کچھ سیاستدانوں کو بھی جو تحریک انصاف کے حامی یا ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو دیے جا سکتے ہیں تو اس لیے مفامت کی بازگشت جو ہے کہ وہ ضرور سنائی دے رہی ہے لیکن یہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور پی ٹی آئی کا بھی اب یہی خیال ہے کہ وہ سکریم کورٹ میں ڈریکٹ پیٹیشن کریں گے جہاں پہ چیلنج کیا جائے گا فارم فورٹی اور اس سارے کی اوپر مطالبہ کیا جائے گا جیڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی رپورٹ کے نتیجے میں آڈٹ کیا جائے ان فارم کا اور وہ ریزلٹس لائے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ پیٹیشن ایک دو روز میں فائل کی جائے گی تو آگے کیا معاملہ چلتے ہیں آج تک لیتنا ہی خال جمیل گجاز دیجئے اللہ حافظ